جی اسلام علیکم تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا کلاس اور سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو ویلکم اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کو اگین رکش کر رہا ہوں کہ اپنے مائکس کو میوٹ پہ لگا دے اور کیمرہ کو بند کر دے کیونکہ یہ کلاس ریکارڈ ہو رہی ہے سٹارٹ کر رہے ہیں یہ سیکنڈری سکول ٹیچر جو ایس پی ایس سی لے گا ٹیسٹ اس کا اور اس کا ٹیسٹ جو ہے پاسیبلی جنوری کے سٹارٹ میں ہو یا میڈ میں ہو کیونکہ پاسیبل یہی تھا کہ ڈسمبر کے انڈ میں ہونی چاہیے ابھی جو ڈیٹ آئی ہیں نیو ٹیسٹ کے تو یہ بیس تاریخ تک تو دوسرے ٹیسٹ ہیں اس کے بعد ہی یہ ایس سی ٹی کا دے سکتے ہیں تو ابھی ٹیسٹ یہ جتنے بھی جاپس میں پہلے ایڈورٹائز آ چکی ہے تو ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں ایس سی ٹی پاسیبلی یہ جنوری کے منتھ میں ہوگا لے کبھی کسی بھی ون پیپر ایم سی کیوز میں سوائے ایم پی ٹی کے اردو نہیں آیا اور سندھی بھی نہیں آیا تو یہ جنرل کٹیگری والے تھوڑے کنفیوز ہیں تو یہ کورس جو میں تھوڑا سٹارٹ کیا ہے پہلے جنرل کٹیگری کا سٹارٹ کیا ہے سائنس کا ہم بعد میں کریں گے نیکسٹ ویک میں بھی سائنس کے کلاسز بھی ہوں تو یہ ہم جو ہے جنرل کٹیگری کے لیے کورس آج سے سٹارٹ کر رہے ہیں اس کورس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی اور کس طریقے سے آپ کو تیاری کرنی چاہیے ایم اگر آپ ہمارا یہ کورس نہیں جوائن کرنا چاہتے ہیں پھر بھی آپ لوگوں کو اس کلاس کے بعد تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کو پڑھنا کیسے ہیں تیاری کس طریقے سے کرنی ہے تو پہلے تھوڑا کورس کا انٹرو کروا دیتے ہیں تاکہ آپ کو چیزوں کا پتا ہو اس کے بعد جتنے بھی سوال میرے پاس آتے ہیں تو آج سوچا کہ اسی ڈیمو کلاس میں آپ لوگ کو اس ان سوالوں کے جواب بھی دے دوں اور ان جو ٹیسٹ ہیں ان کی تیاری کس طریقے سے کرنی چاہیے کیونکہ بہت ساری میز گائیڈ کی جا رہی ہے آپ لوگوں کو اور اس لیے بہت لوگ جو ہیں ابھی تک کنفیوز ہیں کہ وہ سائنس میں آتے ہیں یا آرٹس میں آتے ہیں اور وہ کیا پڑھ رہے ہیں کیا پڑھنا نہیں چاہیے یا کیا پڑھنا چاہیے وہ بھی ان کو نہیں پتا تو یہ ساری چیزیں ہم ہم جو اس کلاس میں ڈسکس کریں گے جی یہ ابھی جنرل کیٹیگری کا ہے تو جی آہ جنرل کیٹیگری میں جو سبجیکٹس تھے آہ وہ اگر ہم دیکھ سکیں تو پانچ سبجیکٹس دیے گئے ہیں آہ جس میں انگلیش ہے ٹوئنٹی پرسنٹ اس کا مطلب ہے کہ آہ فیفٹی مارک کا پیپر ہوتا ہے تو دس کوششن انگلیش کے ہوں گے دس کوششن سندھی کے ہوں گے دس ایم سی کیوز جو ہیں وہ اردو کے دس پاکستان سٹڈی کے اور دس جو ہیں وہ اسلامیات اور سیوکس میں آتے ہیں تو سیوکس اور اسلامیات کا ریشو یہ ہے کہ آہ یا تو اسلامیات کے دس ہوں گے یا پھر سیوکس کے ہوں گے جو لوگ آہ نان مسلم ہیں ان کے لیے اسلامیات نہیں ہوگا یہ جو ہے آہ سیلیبس ہے آہ جنرل کیٹیگری کا ہمارے جو کلاسز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ آہ آج ڈیمو کلاس ہے کل سے ریگولر کلاسز سٹارٹ ہوں گے یہ ہمارے کلاسز آہ زوم پہ جیسے ابھی آپ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہوں گے سارے کلاس جتنا بھی ہوگا اس کی ریکارڈنگ ہوگی اور وہ ریکارڈنگ بھی آپ کو مل جائے گی ان کس اگر آپ لائیو کلاس نہیں اٹینڈ کر پاتے کسی بھی ریزن کی وجہ سے تو آپ ریکارڈڈ بھی سن سکتے ہیں اس کے ساتھ آہ نوٹس بھی دیے جائیں گے جو بھی ہم چیز پڑھاتے ہیں ان کے نوٹس آپ لوگوں کو پروائیڈ کیے جائیں گے اور یہ چیز آپ کو ذہن میں ہو کہ جو ہم نوٹس دیتے ہیں وہ ادھر ادھر کے فارویڈ نوٹس نہیں ہوتے پورے نوٹس کو دیکھتے ہیں یا تو خود بناتے ہیں یا پھر اتنا ہی مٹیریل ہوتا ہے وہاں سے بوٹن جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کلیکٹ کر کے آپ لوگوں کو دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم جو ہے وہ بچ جائے دوسری ایکٹیوٹی کرتے ہیں وہ ڈیلی کوئیز ہوتا ہے ہمارا ہر سبجیٹ کا الگ الگ آپ کو بیس سے پچیس قوشنز ڈیلی بیسس پہ دیے جاتے ہیں وہ آپ پریکٹس کرتے ہیں اور ویکلی ٹیسٹ ہوتے ہیں اب ویکلی ٹیسٹ میں بھی ویک میں دو تین بار ہوں کیونکہ ہم موگ ٹیسٹ لیتے رہتے ہیں ہر سبجیٹ کے تو آپ کے ٹیسٹ اور کوئیز زیادہ سے زیادہ ہوں گے اور یہ جو ون پیپر ایم سی کیوز کی تیاری ہوتی ہے اس میں بڑا جو ایک رول ہوتا ہے آپ کا ٹیلی بیسس پہ خود کے ٹیسٹ لیں ٹیسٹ سے پریکٹس کریں تو کوئیز کی صورت میں یا پھر ویکلی ٹیسٹ یا جو موگ ٹیسٹ ہیں ان کی صورت میں آپ لوگوں کو یہ چیزیں دی جائیں گے اس کے ساتھ اس کورس میں ہم نے جتنے بھی موگ ٹیسٹ لیے ہیں پہلے اسپیشلی پاکستان سٹڈی اسلامیات انگلیش یہ تین سبجیٹس تو ہر ایک جنرل ٹیسٹ میں آتے ہیں تو ان کے تو بہت سارے موگ ٹیسٹ آپ کو مل جائیں گے ہاں اسلامیات اور اردو اور سندھی کیوں ہیں یہ دو ایسے سبجیٹس ہیں جو ابھی انکلیوڈ ہوئے ہیں تو ان کے ان کے ٹیسٹ ہم ابھی بنا رہے ہیں کچھ الریڈی دے دیے ہیں کچھ آپ لوگوں کو اور بھی ملیں گے اس کورس کے دوران تو یہ کچھ جو ہے چیزیں تھی جو آپ لوگوں کو بتانی تھی کہ ہمارا جو یہ کورس ہے اس میں ہم یہ ساری چیزیں آپ کو پروائیڈ کریں گے کلاسز کل سے ریگولر ہیں آج ڈیمو کلاس تھا اور اس کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے جنرل ریجسٹریشن کی ہے یا جو کروانا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پہ یہ نمبر آپ کو دیا گیا ہے وارس اپ اس نمبر پہ آپ کانٹیک کر سکتے ہیں وہ ریجسٹریشن وغیرہ کے لیے ہر ایک سبجیک کا الگ الگ آپ کو ٹاپکس دیے گئے ہیں بٹھ ٹاپکس کی بات کریں تو انگلیش میں جو ہے بیسک ٹینسز وغیرہ ایکٹیو پیسے یا موڈل وارس کنڈیشنل یہ بیسک ہے آپ کے انگلیش کا یہ چیزیں آنی چاہیے ہیں موسٹی ان کورسز میں نہیں کرواتے بٹھ ہم آپ لوگوں کو ان چیزوں کو بھی جو ہے وہ کانسپ جلوے سے پڑھائیں گے اس کے بعد فنکشنل انگلیش آتی ہے جس میں آہ پارس آف اس پیچ آتے ہیں پارس آف اس پیچ کے یوزز آپ کو پڑھائے جائیں گے اب انگلیش اس طریقے سے پڑھائے جائے گی تاکہ انگلیش سندھی اور اردو یہ تینوں لینگویجز ہیں ان تینوں میں گرامر ہی آتا ہے اور کانسپ سیم ہوتے ہیں صرف نام چینج ہوتے ہیں تو وہ نام آپ کو یاد رکھنے ہیں کانسپ جو ہوں گے تینوں سبجیٹس کے سیم ہوں گے گرامر میں انگلیش کا آہ جو ہے پارس آف اس پیچ کے ساتھ پرپوزیشن کے یوزز ہوتے ہیں آہ ایڈ ورپ کے یوزز ہوتے ہیں ایڈجیکٹس سے آتے ہیں یہ آہ ایڈیٹیکشن سے آتے ہیں اس میں یہ کام آتے ہیں پارس آف اس پیچ یہ اکثر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ آہ پرپوزیشن کا جو ہے وہ پورشن آتا ہے اور وہ کے بہت ایمپورٹن ہوتی ہے اس پی ایس سی جو ٹیسٹ ہے اس میں تو وہ کے میں ہم انٹرانم سنانم ایڈی ایمز اور یہ تین جو ہیں ایمپورٹن ٹاپکس ہیں اور ورڈ انالوجی اور ون ورڈ سبسیٹیشن بھی آپ کو دی جائے گی اور جو ایمپورٹنٹ ہوں گے میں اگین بتا رہا ہوں یہ ایمپورٹنٹ ہر کوئی کہتا ہے تو ایمپورٹنٹ اس وجہ سے ہے کہ ہم جو ہے انالائز کرتے ہیں کہ اس پی ایس سی کس طریقے سے ٹیسٹ لیتا ہے اسپیشلی ووکیپ کے حساب سے کہ کہاں سے یہ ووکیپ جو ہے آہ موسٹلی وہاں اٹھاتے ہیں دے سکتے ہیں تو جن جن چیزوں سے جن بھی جو ہے پلیٹ فارم سے وہ ٹیسٹ آہ ووکیپ دیتے ہیں ہم نے وہاں سے ہی چیزیں کلٹ کی ہیں اور آپ لوگوں کو آہ کم سے کم ورڈ جو ہوں یاد کرنے کو دیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے شار ٹائم میں آپ پڑھ بھی سکیں اور وہ ساری چیزیں آپ کے پیپر میں آئیں تو یہ ایمپورٹنٹ چیزیں ہوں گی ووکیپ کے حساب سے یہ آپ کو یاد کروائی جائیں گی ڈیلی بیسس میں سندھی میں ہم جو پڑھیں گے وہ گرامر ہے گرامر میں جیسے پارس آف اسپیچ ہے اب سندھی کا ایک ایشو ہے کہ آپ لوگوں کو موسٹلی کیا دیا جا رہا ہے سندھی میں آپ کو آہ جو ہے پارس آف اسپیچ کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ آہ گرامر پڑھایا جا رہا ہے کیونکہ ہم دوہزار اکیس میں آئی بی اے کے ٹیسٹ ہوئے تھے ٹیچرز کے لیے اس اس ٹی بی ٹیچر کی جواب ہے تو سب لوگ یہی سمجھ رہے ہیں جو آہ یہاں پہ یوٹیوبرز ہیں وہ آئی بی کے حساب سے گرامر کو ڈیپ لی پڑھا رہے ہیں بٹ ایس پی ایس سی میں جتنے بھی ہم نے ٹیسٹ دیکھے ہیں وہ چاہے پی ایم ایس کے ہو یا ون پی پر کمیشن کے جو پی پر ہوتے ہیں وہ ہو سندھی سبجیک جب بھی آتا ہے ایوین سندھی لیکچر کی جو اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ گرامر نہیں دیا جاتا تو یہ گرامر تو ہم پڑھائیں گے تھوڑا بہت اتنا کچھ ڈیٹیل میں یا ڈیپ میں نہیں دے سکتے جیسے آئی بی اے نے دیا تھا سندھی اور اردو کا گرامر ایسے نہیں آئے گا سندھی میں ایس پی ایس سی جو ہے وہ لٹریچر کو ہسٹری کو آہ سندھی لینگویج کی ہسٹری ہو سندھی کلچر کی ہسٹری ہو وہاں سے زیادہ دیتے ہیں اور جی کے آف سندھ سندھ کی جی کے سے بھی دیتے ہیں تو موسٹ لیس سندھ پبلک سرویس کمیشن اگر سندھی کا پورشن جو ہوتا ہے وہ لٹریچر ہسٹری اور جی کے آف سندھ سے کور کرتا ہے نہ کہ گرامر سے زیادہ بٹھ ہم گرامر بھی پڑھائیں گے لٹریچر بھی پڑھائیں گے ہسٹری اور جی کے آف سندھ بھی پڑھائیں گے اسی طریقے سے اردو میں بھی جو ہے وہ تھوڑا بہت گرامر آتا ہے تھوڑی بہت ہسٹری لینگویج کی اردو لینگویج کی ہسٹری اور لٹریچر سے دیتے ہیں تو یہ چیزیں بھی ہم آپ لوگ کو لیکچر دیں گے ان کے اس کے پاکستان افیر ہے پاکستان افیر میں پاکستان کی ہسٹری آ جاتی ہے اور جیوگرافیا پاکستان ہے اس کے ساتھ جو ہے ایکانومی یا یہ سمجھنے کے تھوڑا بہت کرنڈ افیر کا ڈوی ٹچ دے دیتے ہیں تو پاکستان افیر میں تھوڑا بہت کرنڈ افیر ہسٹری اور جیوگرافیا آتا ہے پاکستان کا تو یہ پورشن جو ہیں اس طریقے سے آپ کو کور کروائے جائیں گے پاکستان افیر سے اب یہ چیز یاد رکھے ہیں کہ جو بھی سبجیکٹ ہم پڑھا رہے ہیں یہ ایسا نہیں کہ آپ لوگوں کو چیزیں پڑھائی جائیں گی وہی چیزیں پڑھائی جائیں گی جتنا کوئی بھی ٹاپک ہے کہ ہم کے ہمیں لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ٹاپک زیادہ پڑھانا چاہیے دیپ میں پڑھانا چاہیے وہ دیپ میں پڑھائیں گے جن ٹاپک کو لگتا ہے کہ سمرائز کر کے جا جس تھوڑی انفرمیشن دینی چاہیے وہ اس طریقے سے تاکہ آپ کو تھوڑے ٹائم میں زیادہ سے زیادہ اور ایمپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ مل جائیں یہ نوٹس کی صورت میں بھی ہوگا ویڈیوز ریکارڈڈ بھی ہوں گے اور جو ہے آہ ون لائنر اور ایم سیٹیوز ٹائپ نوٹس بھی ہوں گے تو یہ سارے مٹیریل بھی دیے جائیں گے اور لیکچرز بھی ان پہ ہوں گے اسلامیات میں جو یہ ٹاپک ہے آہ چند ہی ہوتے ہیں ٹاپک اسلامیات میں جس میں جو آتے ہیں ون پیپر میں جسے اسلامی کے نالج ہوتی ہے ایمپورٹنٹ نالج اسلام کے بارے میں آہ اسلام کے جتنے ہی پرافٹس ہیں ہمارے پرافٹس آ چکے ہیں ان کے بارے میں ان کی انفرمیشن ہوتی ہے پرافٹس اللہ علیہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سوال آتے ہیں ام المومنین کے بارے میں سوال آتے ہیں اسلام میں جو بیٹلز ہوئی ہیں آہ ان کے بارے میں آہ جو ہے آتے ہیں سوال قرآن حدیث زکاة روزہ نماز حج اور جو صحابہ ہیں آہ اور ایمپورٹنٹ جو ہے اسلام جو ہمارے اسلام کے ہسٹری میں ایونٹس ہوئے تھے یہی چیزیں آتی ہیں تو ہم ان سارے ٹاپکس پہ آپ لوگوں کو لیکچر کی صورت میں پڑھائیں گے اور جو ہے نوٹس بھی دیے جائیں گے تو یہ سارا سیلیبس تھا جو اس کورس میں کور کروایا جائے گا آپ لوگوں کو سیم آہ ایکٹیوٹیز کی بات کریں اس کورس میں کیا کیا ایکٹیوٹیز ہوں گی اچھا ایک بات میں منشن کروں جتنے بھی سوال ہیں آپ لوگوں کے وہ سوال کے سارے سوالوں کے جواب میں ان میں دوں گا یہ تھوڑا جو ہے کورس کا انٹرو کمپلیٹ ہو جائے تو ایکٹیوٹیز میں ہم جو کریں گے وہ ڈیلی ویڈیوز پہ لیکچر ہوں گے جسے آج ہو رہے ہیں ایسی طریقے سے ڈیلی ویڈیوز ہوں گے آپ لوگوں کے لیے نوٹس جو ہم بناتے ہیں وہی پریکٹس نوٹس وہی ایم سی گیوز پریکٹس والے جن کی کیزین میں ہوں گی موگ ٹیس کی صورت میں کوئیز کی صورت میں ڈیلی کوئیز ہوگا اس کوئیز میں آپ کو ٹاپکس دیے جائیں گے کہ بھئی کل آپ کو کیا کوئیز ہے وہ پڑھ کیا نہ ہے وہاں سے کوئیز ہوگا ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا ایک تو آپ کے لیے ایک ماحول بنتا ہے کہ اب ایک ماحول میں پڑھائی کے ماحول میں آتے ہیں ڈیلی بیسنس پہ ٹاسک کرتے ہیں اور اس طریقے سے آپ کی ایک سٹڈی ہوتی ہے اس کے بعد ویکلی ٹیسٹ ہوتے ہیں اور اسیسمنٹ اسیسمنٹ کا ٹائم تو اب نہیں بچا ہم جو پہلے کورسز کرواتے تھے وہاں پہ اسیسمنٹ بھی کرتے تھے اور یہ پروائیڈ ماحول مطلب وہی سیم بات جو آپ کو انوارمنٹ دیا جائے گا کہ آپ کوششنس پوچھ سکتے ہیں اور دیلی بیسنس پہ ایکٹیوٹیز کر سکتے ہیں بکس یا کس طریقے سے آپ کو جو ایم سی کیوز بکس ہوتے ہیں کیونکہ ابھی تو ایک مہینے سے بھی کم ٹائم رہے گیا ہے میں بھی ایک مہینہ آیا اس سے ایک ویک زیادہ تو کس طریقے سے آپ بک جو پڑھتے ہیں کہ ایم سی کیوز بک آپ ڈیفرنٹ بکس آپ کو بتائی جاتی ہیں اس کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے بک ریڈنگز کی بھی ٹرکس ہوتی ہیں تو ایک لیکچر ہم اس پہ ڈیڈیگیٹ کرتے ہیں کہ آپ کو بک پڑھنے کا طریقہ بتائیں ایم سی کیوز بکس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو بکس پڑھنے کی بھی پتہ نہیں ہے کہ پڑھنا کیسے چاہیے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شروع کے پیجز کو رٹا لگا دیتے ہیں پھر تھک جاتے ہیں اور وہی چیزیں یاد نہیں ہوتی پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو یاد ہی نہیں ہو رہی کچھ چیزیں تو یہ پرابلم بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہیں تو ان کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں ایک لیکچر ہے پورا ڈیڈیگیٹ بکس کی پڑھنے کے لیے کہ آپ کو کس طریقے سے بکس پڑھنی چاہیے جو ایم سی کیوز بکس پڑھتے ہیں آپ انگلیش کی جو سورسز ہے کہ آپ کو انگلیش کہاں سے پڑھنی چاہیے سندھی کہاں سے پڑھنی چاہیے اردو پاکستان سٹیڈی اسلامیات بکس ہوں ویف سائٹس ہوں یا میکسینس ہوں یا نیوز پیپرس ہوں تو کہاں سے آپ کو جو ہے چیزیں کرنی چاہیے تو یہ ساری چیزیں ہارے ایک سبجیک جب سٹارٹ کریں گے لیکچر میں تو بتائی جائیں گی ایس پی ایس سی کیونکہ آپ سب کو بتا ہے کہ ایس پی ایس سی کے ٹیسٹ میں نیگیٹیو مارکنگ ہوتی ہے منیجمنٹ کس طریقے سے ہوتا ہے نیگیٹیو مارکنگ کو کس طریقے سے آپ کو کور کرنا ہے پیپر میں کتنے سوال کرنے ہیں کتنے نہیں کرنے کون سے سوال آپ کو جو ہے آٹیم کرنے چاہیے کون سے نہیں کرنے چاہیے گیس کس طریقے سے کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ گیس کرنے سے ڈرتے ہیں نیگیٹیو مارکنگ کی وجہ سے تو یہ سارے ان ساری چیزوں پہ جو پورشن سیلیکشنز ہوتی ہیں کس طریقے سے آپ کو ٹیسٹ کا جو تین چار پورشنز ہوں گے سیلیکٹ کرنا چاہیے ٹائم کو کس طریقے سے منیج کرنا چاہیے تو ان ساری چیزوں پہ ایک اور لیکچر ہوتا ہے یہ دو لیکچرز ہوتے ہیں جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں ہم اپنے جتنا ہی پاسٹ ایکسپیرینس سے وہاں سے شیئر کرتے ہیں چیزیں آپ کو تاکہ جو نیو لوگ ہیں فرس ٹائم یا سیکنڈ ٹائم یا تھرڈ ٹائم ٹیسٹ دے رہے وہ بھی میرے حساب سے نیو ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو ان لیکچرز میں بتائی جائیں گی سمجھائی جائیں گی اور پرکٹس بھی کروائی جائے گی سوال تھے ان سوالوں پہ آتے ہیں انجنیرنگ پہلے سوال ہے وقار کا سر انجنیرنگ والا بائو کیسے کور کری گا تو دیکھیں وقار یہ جو بائو ہے یہ ایکچولی آپ سائنس کے ٹیچر بنے جا رہے ہیں اور سائنس میں بائو آتا ہے تو اگر آپ سائنس کے شاگرد ہیں بھلے آپ انجنیرنگ کے ہوں یا پھر بیسک بائولاجی آپ کو آنی چاہیے ایم ایسی لیول یا بی ایسی بائولاجی جو کرتے ہیں ان کے کانسپ دیے جائیں گے ایسے نہیں ہے بالکل جرنل سائنس ہوتا ہے تو جرنل سائنس میں جو ہے آپ کو اتنی چار چیزیں جو ہے پتا ہونی چاہیے جن کی مدر ٹنگ سندھی نہیں ہے وہ بھی سندھی کا پورشن کریں گے ٹیسٹ میں بالکل سندھی کمپل سری ہے اردو بھی کمپل سری ہے آپ کو سندھی کے جو دس سوال ہوں گے وہ کرنے ہوں گے تو اس کے لیے سندھی پڑھنی پڑے گی آپ کی چاہے کوئی بھی مدر ٹنگ ہو اور آپ اگر فیزکس کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں سائنس کے سارے سبجیکٹ کرنے ہوں گے یہ نہیں ہوگا کہ کوئی یہ جو آہ ٹیسٹ ہے ایس ایس ٹی یہ جنرل ٹیسٹ ہے جنرل ٹیسٹ مطلب کہ جنرل ہی ہے مطلب جو بھی گریجوئٹ ہے وہ اپلائے کر سکتا ہے کوئی اسپیشلائز فیلڈ نہیں ہے جیسے لیکچرر یا ایس ایس ٹی بائیولاجی نہیں ہے یا ایس ایس ٹی فیزکس نہیں ہے کہ آپ کو سبجیکٹ جو ایس ایس سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں فیزکس میں بائیو میں ان کی ٹیسٹ نہیں ہے جنرل ہے یہاں پر ہر سبجیکٹ سائنس کا اگر آپ ہیں تو سائنس کے سارے سبجیکٹ دیے جائیں گے بھٹ یہ چیز یاد رکھیں کہ آپ کو جس طریقے سے انٹرمیڈیٹ میٹرک کی چیزیں کہہ رہے ہیں لوگ کے پڑھیں اور ڈیپ میں جا کے یہ سارے سبجیکٹ پڑھیں تو یہ آہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادت ہی کر رہے ہیں اسپی ایسی نہیں کر رہے ہیں اسپی ایسی نے کلیرلی کہا ہے گریجویشن لیول اب گریجویشن لیول کا یہ مطلب نہیں کہ بائیولاجی میں جو جنہوں نے گریجویشن کی ہے تو بائیولاجی کے سارے بکس لے کے آپ پڑھیں ایسا نہیں ہے ابھی سائنس آپ کا جرنل ہوگا اگر آپ ایوی ڈی سائنس پڑھتے ہیں تو آپ کی اچھی تیاری ہو جاتی ہے اور ایوی ڈی سائنس جو ہے اس میں آپ کی بائیو فیزکس یہ آ جاتے ہیں بھٹ یہاں پر کیونکہ بائیو فیزکس کا ورڈ آیا ہے تو لوگ بائیو فیزکس کی وہ گریجویشن لیول پہ جا رہے ہیں اور ایم اے سی اور بی اے سی کے جو بکس ہیں بائیو اور فیزکس کے یا کیمیسٹری کے وہ پڑھ رہے ہیں تو یہ پھر اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں سندھی کے گرامر پڑھیں آپ گرامر نور گرامر کا ایک بک ہے وہ پڑھے یا کوئی بھی سندھی کے گرامر کا بک پڑھیں ٹھیک ہے ہسٹری اور لٹریچر اگر آپ ہسٹری چاہتے ہیں تو ہسٹری کا بک جو ہے اکبر لگاری کا بک بہت اچھا ہے ٹھیک ہے وہ اتنا بڑا بھی نہیں ہے آپ ایک ویک میں پڑھ لیں گے سارا بک ٹھیک ہے یہ ہسٹری اور لٹریچر میں آ جاتا ہے پھر اس کے بعد جی کی افسند ہے وہ تو کہیں سے بھی آپ کر سکتے ہیں میں نے وہ نوٹ شیئر کیے تھے اپنے گروپس میں تو وہاں سے بھی آپ وہ پڑھ سکتے ہیں وہاں سے سارا آ جائے گا نہیں 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 یہ کس نے کہا نوکار ڈیریویٹیو انٹیگریشن کلکولیس پہنگل ہو گئے ہو کیا آپ پرسنٹیج ریشوز پرسنٹیج ریشوز فریکشن ڈیسیملز وڈ پرابلمز جو آتے ہیں ایج کے اور اس کے بعد جو ہے ٹائم اور جو ہے ڈسٹنس کے جو فارمولے ہوتے ہیں ان ان ٹاپکس کو کر لو دس میں سے آٹھ کوسٹنس ہو جائیں گے جی اردو آہ ہاں دو ہزارے اچھا اردو سپیکنگ والے جو لوگ ہیں وہ سندھی میں کنفیوز ہو رہے ہیں تو اردو سپیکنگ والوں کو میرا میرے پاس سالیوشن ہے کہ ان کو کس طریقے سے وہ دس میں سے چھ سات کو جو ہے صحیح جو ہے سکور لینا ہے چھ سات تو ان کے لیے تھوڑی سی ٹرک ہیں تو وہ تو پورس میں بتائیں نا پورا لیٹریچر نہیں پڑھنا کاروان کا بک لے یا عدیل نیاز کا بک لے وہاں پہ جو میت کا پورشن ہے جتنے بھی وہاں پہ ٹاپکس ہے نا وہ جا کے پڑھیں ان پہ پریکٹس کریں سیم ٹا سیم کوسٹن نہیں کہہ رہا کہ وہ ہی سے آئیں گے پڑھ یہ وہ سیم ٹاپکس آتے ہیں وہ چیزیں آپ کو پڑھیں اور اس کے بعد ایس پی ایسی اور فیڈل پبلک سرویس کے ون پیپر میں جتنے ہی میت آتی ہیں نا وہ اس کو سوال کریں وہ سارے کے سارے آپ کو ہو جائے گے پاک ایم سی کیوز بہت اچھا سورس ہے ہر سبجیٹ کے لیے بٹ ان اف سورس نہیں ہے عبد پاسنگ کریٹیریہ ٹیسٹ کے بعد پتا چلتا ہے پاسنگ ویسے پاسنگ مارکس جو اس پی ایسی میں ہوتی ہیں وہ ففٹی مارکس ہوتی ہیں مدب ففٹی پرسنٹیج بٹ یہاں پہ میرٹ بنتی ہیں ہاں کاروان کی بک بھی اچھی ہے وہاں سے ایم سی کیوز آتے ہیں ایڈی ایس کے ایم سی کیوز اسلامیات پاکستان اسٹڈی کے ایم سی کیوز وہاں سے لگ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے ڈوگر کی بک تو آپ پڑھیں اے سہر ایرم اگر آپ کے پاس بک ہے تو پڑھیں کیونکہ وہ بھی جنرل ہوتی ہے بٹ اتھینٹیک بک جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے جہاں سے ایگزیکلی سیم تو سیم سوال آتے ہیں ایون جو آہ مسٹیکس ہوتی ہیں کاروان میں فار ایگزمپل آہ ایک بہت بڑا ریپیٹڈ سوال ہوتا ہے جی کے کا ایکویٹر پاس سے وہ چار ایم سی کیوز چار آفشنز میں کوئی بھی وہ سوا جو ہے وہ ملیشیا کچھ ایسے کنٹریز دیتے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا ایکویٹر کسی سے پاس نہیں ہوتا تھا بٹ کاروان کے بک میں ملیشیا یہ وہاں پر صحیح تھا تو ایس پی ایس کی کی میں بھی ملیشیا کو صحیح کیا گیا تھا تو اس کے رانگ کیز کو بھی وہ فالو کرتے ہیں بھئیس انٹیکس بک بورڈ کی بکس آپ کو ٹائم ویسٹ کریں گی ٹھیک ہے جی تو ہماری میٹنگ کا ٹائم تقریباً انڈ ہونے والا ہے تو میں فائنل نوٹ آپ کو بتاتا جاؤں کہ آپ کو تیاری کے لیے جو سورسز ہیں پارک ایم سی کیوز آپ کی جنرل ہے یا سائنس ہے دونوں کیٹیگریز کے لیے پارک ایم سی کیوز بہترین سورسے عدیل نیاز اور کاروان یہ دو بکس بہت اچھے ہیں جہاں سے سوال نکلتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ اور پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ فیڈل پبلک سروس کے یا امتیاز شاید کے پاس پیپر آتے ہیں وہاں سے آپ پاکستان سٹڈی اسلامیت کے پورشنز نکال کر ان کی پریکٹس کریں یہ انف ہوگا آپ کی ٹیسٹ کے لیے بٹ اگر آپ جو وہم کرتے ہیں کیونکہ بہت سائے لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میٹرک نائنٹ انٹر پڑھیں اگر آپ انٹر میٹرک نائنٹ پڑھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو وہم ہو رہا ہے کہ وہ آجائے تو اس کے لیے بھی یہ سالویشن بتاؤں گا کہ ہر ایک چپٹر کے انڈ میں جا کے سمری ہوتی ہے اب جس سمری پڑھے پورے ٹاپکس نہ پڑھے اوکے جی تو یہاں پر ہم جو ہے انڈ کرتے ہیں میٹنگ آئی ہوپ کہ تھوڑا بہت آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا اور اگر پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ واتسپ پہ میسیج کر سکتے ہیں ہمیں پوچھ سکتے ہیں